دنیا کے انسان یا جو بھی اس جہان میں محلوک ہے وہ جو کچھ چاہتے ہیں اللہ کے ارازے کے بغیر پشننے ہو سکتے ہیں اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہم سب کے ارازے کے بغیر کر لیتا ہے اللہ سمد ہے اللہ سمد ہے سمد کس ہوگے رہے ہیں جو کسی کا مبتاد نہ ہو جو کام کرنا چاہے سب کے بغیر کر لے اور باقی جتنی بھی محلوک ہے وہ کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے بغیر کر نہ سکے اس کو سمد کہتے ہیں فلک اللہ ہم سے بغیر کرتا ہے عبدی انتا تورید وانا ارید اے میرے بندے ایک تو ارادہ کرتا ہے ایک میں ارادہ کرتا ہوں ایک ہم چاہتے ہیں کچھ ایک اللہ کا حسنہ کرتا ہے وَلَا يَكُونُوا اِلَّا مَا غُرِیتَ فلک اللہ فرماتا ہے وہ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں جو تم چاہتے ہو اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا جو اللہ چاہتا ہے ہم سب کے بغیر کر لیتا ہے ساری دنیا کے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہتے ہیں یہی ساری زندگی کی دور ہے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا غُرِیتَ قَفَيْتُ قَفِي مَا غُرِیتَ اے میرا بندہ تو دنیا میں وہ کر جو میں چاہتا جو میں تمہیں کہوں وہ کر دے جس سے روک دوں اس کو چھوڑ دے تو کیا ہوگا قَفَيْتُ قَفِي مَا غُرِیتَ پھر جو تم چاہتے ہوگے میں وہ سب کچھ کر دوں گا وَإِلَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا غُرِیتَ اگر تُو نے وہ نہ کیا جو میں نے تجھے بتایا ہے اَتَعَبْتُكَ فِي مَا تُرِیتَ پھر میں تجھے تھکاتا رہوں گا وَلَا يَقُونُ إِلَّا مَا غُرِیتَ تیرا کام پھر بھی میرے بغیر نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْحًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ جب اس کا حکم ہوتا ہے تو كُن کہتا ہے ہو جا دو دفعہ نہیں کہتا ایک دفعہ کہتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے کروانے کے لیے اس کو دو دفعہ نہیں کہنا پڑتا اس کو ایک دفعہ ارادہ ہی کرنا ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو سارے جہان کے مرضی کے خلاف کر دیتا ہے اور چاہے سارا جہان روکنے والا ہو مَا يَبْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُنْسَكَ لَهَا اللہ کسی کو دینا چاہے تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے تم سارے مل کر روک لو تو نہیں روک سکتے وَمَا يُمْسِك اللہ اللہ کسی کا روک دے تم سارے دینا چاہو فَلَا مُرْسِلَ لَوْهُ مِنْ بَعْدِ تم میں سے کوئی اس کو دے نہیں سکتا اور ہمارے حبیق کا فرمان ہے وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَك لَمْ يَقُلْ لِيُقْتَعَك وَأَنَّمَا أَخْطَعَك لَمْ يَقُلْ لِيُصِيبَك یہ بات یاد رکھ جو کچھ تجھے ملا ہے نفع ہے نقصان ہے ساری دنیا مل کر یہ تم سے جشین نہیں سکتی تھی وَمَا أَخْطَعَك جو تجھے نہیں ملا تو یاد رکھ سارا جہان مل کر تجھے یہ دے نہیں سکتا تھا آسمان والا جب پیسلہ کرتا ہے تو ساری زمین آسمان کی مخلوق اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے ساری دنیا کا آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے کانوں سے سنو ہوا ہے شادی ہوتی ہے میاں بی بی ملتے ہیں پچھا پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیسے کیا مٹھی کٹھی کی اس میں پانی ڈلوایا اس کو گندھا فرشتوں نے پھر اس کا قطلہ بنایا پھر اللہ نے ایک خبم دیا اس میں روح پیدا ہوئی اور آدم علیہ السلام ہوتھ کے بیٹھ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اما حووہ کو پیدا فرمایا تو مٹھی نہیں کٹھی کی پانی نہیں ڈالا قطلہ نہیں بنایا آدم علیہ السلام کی تصلی سے اما حووہ کو نکال کے بٹھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بندی مریم حضرتیس علیہ السلام کی مبالا ماں پاہ بندی دھر میں معصوم کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں کسی انسان نے دیکھا نہیں وہ غسل کرنے کیا نہیں ہے تو ایک دمپ پرشتہ سامنے آتا ہے فتمت صلی اللہ وشران صلی اللہ جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں وہ ڈر جاتی ہیں میں اللہ سے پناہ مامتی ہوں میں پرشتہ ہوں اللہ تجھے بیٹا دینے لگائے وہ حیران ہو گئی نہ تو میری شادی ہوئی ہے نہ میں بدکار ہوں کہ میں نے برائی کی ہو نہ شادی ہے نہ برائی ہے تو لڑکا کیسے ہوگا کیسے ہو سکتے ساری دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا تو یہ کیسے ہوگا لَمْ أَقْوْغَغِيَّا قَالَ تَوَالِكِ قَالَ رَبْدُكِ هُوَ عَلَيَّهَيِّن وَلِنَ جَعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيَةً اے مریم تیرا رب ارادہ کر چکا ہے کہ تجھے بیٹا دے دے گا اس کو نہ شادی کی ضرورت ہے کروانے کی نہ مرض کے قریب لانے کی اس کا حقم ہے وہیں پھونک ماری جبرائی اللہ السلام نے پھونک ماری فَحَمَلَتْ حُو وہیں حمل ہو گیا اُدھر حمل ہوا اور اس کو نو مہینے نہیں اٹھایا حمل ہوا درد شروع ہو گیا فَأَجَاءَهَا الْمَقَاضُ إِلَى جِدْعِ النَّقْلَةً درد شروع ہوا خجوریں تھیں بھاپ جو اس میں گئیں جاتے ہی لڑکا پہلا ہو گیا حبو حیران پریشان ام میں کیا کروں یا لئیتنی مِتْتُ قَبْلَ حَاظَ وَقُنْتُ مَسِيًّا مَنْسِيًّا ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے مر جاتی میرا مرنا لوگ بھول جاتے اب میں شہر میں کیسے واپس جاؤں جبریل الاسلام پھر آگئے کہ لا تحضہ ہی غمت کر درمت کر خجال اور دکھ تختہ سریعہ یہ پانی کا چشمہ ہے اس میں سے پانی بھی اور غسل کر اور جا بچے کو شہر لے جائے وہ کیسے شہر لے جاؤں سارا جہان تو میرے اوپر عملی اٹھائے گا سارا جہان کہے گا زنا کیا سارا جہان کہے گا بدکاری تھی میں کیسے شہر لے جاؤں سجور اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو جا فَقُلِّ اِنِّي نَظَرْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمَا فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيُوْمَ حِنسِيًّا بچے کو اٹھا کے لے جا اور ان سے کہا جب وہ آئیں گے تو تم کہنا میرا روزہ ہے میں بات نہیں کر سکتی بنی سرائیل کے روزہ میں بات بھی نہیں ہوتی تھی ہمارا روزہ تو اللہ کے حبیق کی برکت سے بات بھی کرو جھوٹ بھی بولو تو روزہ نہیں پوچھتا وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ پوچھ جاتا اِنِّي نَظَرْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمَا فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ حِنسِيًّا میرا روزہ ہے میں نے بات نہیں کرنی لہذا بچے سے بات تھا وہ حیرام پریشان آکر بچے گوڑھ آیا فَعَدَتْ بِهِ عَوْمَ حَا تَحْمِلُ بچہ گوڑھ میں شہر میں آئی سارا شہر ایسے کٹھاؤ گئے جیسے آپ کٹھاؤ گئے مریم یہ کیا ہوں کالا کیا مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا تو نے یہ کیا ہوں کالا کیا فَعَشَارَتْ إِلَيْهِ انہیں جبان آہون آہاں سے ہون تو پاپنی رکھتی تھا کہ میرا یہ اشارہ تھا میرا روزہ پھر بچے کدھر فَعَشَارَتْ إِلَيْهِ ادھر کہ اس بچے سے بات کرو تو سوارے غصے میں آگئے کہ ایک تو بدکاری تھی ایک اوپر سے ہمارا مزاہ پڑا دیئے کہتی بچے سے بات کرو اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی پیدا ہوا ہے شور مچ گیا وہ شور مچا ہوا تھا کہ وہ معصوم بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے ماں کی گوزنے ہے اللہ پاک نسک الزبان جی قَالَا لِنِي عَابَدُ اللَّهُ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو گئے آپ کو لاؤس دیکھر لگائے ہیں تو آزا جا رہی ہیں ان کی آواز پورے مجمع پر بغیر لاؤس دیکھر کے چھا گئے ہیں سوٹا بچہ سب ہے اسے در گئے فاموش ایک دم چھو اور تقریر شروع ہو گئے کس کی؟ احسان بچہ قَالَا لِنِي عَبْدُ اللَّهُ آتَانِي الْكِطَابِ وَجْعَلَنِي نَبِيًّا وَجْعَلَنِي مُبَارَقًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرَّنْ بِبَالِدَتِي وَلَمْ جَعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّا يَوْمَ بُلِكْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ عُبْعَتُ حَيَّا ذَا يَقَعِلْسَ بْنُ مَرْيَمْ قَوْلِ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَنْفَرُونَ اتنی لمبی تقریب اس بچے نے کیا میں اللہ کا بندہ میں اللہ کا رسول مجھے اللہ نے کتاب دی ہے مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے زکاة کا حکم دیا ہے ماں کی خدمت کا ماں کی خدمت کا حکم دیا ہے اللہ نے مجھے بد وقت نہیں بنایا برا نہیں بنایا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی والا ہوں جب پیدا ہوا جب زندہ ہوں جب موت آئے گی سلامتی فقصات ہوں اتنی لمبی تقریر اس معصوم بچے نے کی جو ابھی پیدا ہوا تو اللہ کی قدرت کیا آئی بغیر شادی کے بچا دیا حمل نوم انجینے کا نہیں ادھر پھونک پڑی ادھر حمل ہوا ادھر بچا پیدا ہوا پھر بچے کو بولی میں دو سال لگتے ہیں اللہ تعالی نے ایک منٹ مصر زبان دیکھے تقریر کروا دی یہ میرے بھائیو ہمارے اللہ ہے جو ہی زمین آسمان کا بادشاہ ہے وہو اللہی فی السماء الہ وفی الارض الہ وہو ہی اللہ ہے جو آسمان کا بادشاہ ہے وہو ہی اللہ ہے جو زمین کا بادشاہ ہے بل جبال ارساہ وہو ہی اللہ ہے جو پہاو کا بادشاہ ہے جو دریاؤں کا بادشاہ ہے وہ وہی اللہ ہے جو سمندر پر حکومت کرتے ہیں جس کا عرش آسمانوں پر ہے جس کی حکومت ساری دنیا پر ہے وہ وہ اللہ ہے جو سمندروں پر حکومت کرتے ہیں وہ جنہت رحمت ہو وہ وہ اللہ ہے جس کی رحمت جنت میں ہے وَقِن نَارِ رَقَابُهُو وہ وہ اللہ ہے جس کا عذاب جہنم میں ہے الارض اصلن سے کچھ سماوات آسمان کو روکا ہوا ہے والارض زمین کو روکا ہوا ہے انتزولہ گر جانے سے وَلَا اِن زَالَتَا یہ گر پڑھیں تو ان انسقہما من احد من بعد اللہ کے سوا کوئی ان کو روک نہیں سکتا وہ اکیلہ ہے شریف کوئی نہیں اس کا کوئی مدددار کوئی نہیں اس کا کوئی حصہ ہی کوئی نہیں اس کی کوئی بیوی کوئی نہیں اس کا کوئی بچہ کوئی نہیں وَلَا وَلَدَا میرا کوئی بیتا نہیں مَیرہ شریف کوئی نہیں ہے بارش برسانے کے لئے اور خدا ہے بچے دینے کے لئے اور خدا ہے اور خصل کے لئے اور خدا ہے روٹی کے لئے اور خدا ہے یہ وہ کففر کا زمانہ ہے پریش مکہ ہے انہوں نے بط بنائے میں یہ بارش کا خدا ہے اور یہ فصل کا خدا ہے یہ اولاد کا خدا ہے یہ صحت کا خدا ہے یہ عزت کا خدا ہے اور یہ فلانجیس کا خدا ہے اتنے خدا پتھر کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اپنے ہاتھ سے کھڑے ہوئے اور ان کو رکھا ہوا اس لیے یہ اپنے ہاتھ سے ایک عالمی پتھر کی مورتی بناتا ہے کروسی کی پوجہ شروع کر دیتا ہے اس وقت میں اللہ کی کتاب آئی اللہ کا حبیب آیا پرہ سفہ سفہ پہاڑی پہ اللہ کے حبیب نے اعلان کیا کہ یہ سر پتھر ہیں اِنَّمَا اِلَاہُكُمْ اِلَاہُمْ وَاحِدْ تمہارا ایک اللہ ہے اِنَّمَا اِلَاہُمْ وَاحِدْ اے میرا حبیب بتا دے ساری دنیا کو یہ پیغاند سنا دے یا اللہ کیا سنا کہ ان کو سنا کہ ایک اللہ ہے اس کا شریک نہیں کوئی مورتی کوئی ساتھی کوئی بیوی کوئی بچہ کوئی وزیر کوئی مشیر وہ ہر چیز سے پاک شرک سے پاک بیری سے پاک بچوں سے پاک تھکاوت سے پاک سونے سے پاک ہے وہ سوتا نہیں وہ تھکتا نہیں وہ گھبراتا نہیں وہ اومتا نہیں وہ لیتا نہیں وہ آرام نہیں کرتا سارے جہان کو آرام کرواتا ہے آرام سے پاک ہے کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے دیتا ہے لیتا نہیں دینے والا ہے لینے سے پاک ہے نیم دے دیتا ہے خود سونے سے پاک ہے رنگ بنا دیے خود رنگ سے پاک ہے وہ ہر خیال سے پاک ذات ہے لا تراہ العیون کوئی آنک اس کو دیکھ نہیں سکتی کوئی خیال اس تک جانی سکتا اتنا دور ہے کہ خیال نہیں جا سکتا اور اتنا قریب ہے کہ اقرب علیہ من حبل الوری تمہاری شہرل سے بھی زیادہ قریب ہے اذا سألتا کچھ لوگ آئے یا رسول اللہ اقریبا ربنا فنناجیہ ہم بعید فنناجیہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں ہمارا اللہ دور ہے تو آواز دیں اور دریب ہے تو مناجات کریں مناجات تو سمجھتے ہیں نا کہانا میں آئیس تائفہ بات کریں تو میرا حبید ان کو بتاؤ کہ تمہارا رب تمہارے بلکل قریب ہے شہرل سے زیادہ قریب ہے اس کو زور سے پکارو وہ سنتا ہے اس کو آہستہ پکارو وہ سنتا ہے اس کو آہستہ ایس کا بولو ساتھ والا نہ سنے وہ پھر بھی سنتا ہے پھر زبان سے بھی نہ بولو دل سے بولو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے وَيَعْلَوْمَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ تم دل میں بولو اللہ سنتا ہے زور سے بولو اللہ سنتا ہے آہستہ بولو اللہ سنتا ہے نہ بولو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو وہ ذات ہے اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہمیں اللہ 1969 ہمیں تو اللہ کے نبی نے بتایا اللہ کی کتاب سے بتایا کہ اللہ ایک ہے اس کا شریک نہیں اس کا ساتھی نہیں اس کے ساتھ اور کوئی نہیں کیوں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بداتا ہے اِذَلَّ ذَحْبَ قُلُّ الْاَحِمْ بِمَا خَلَقَ اگر یہ ہوتا کہ میں بھی خدا ہوتا کوئی اور بھی ہوتا کچھ میں نے بنایا ہوتا کچھ اس نے بنایا ہوتا پھر سورج کبھی میری مانتا کبھی اس کی مانتا چاند کبھی میری مانتا کبھی اس کی مانتا اچھا جب کبھی اس کی مانتا کبھی میری مانتا تو روز لڑائی ہوگتی آج سورج آدھا گھنٹہ لیٹ نکلے گا کیوں کہ دوسرے خدا نے کہہ دیا ہے کہ آج نہیں نکلنا آدھے گھنٹے بار نکلو گے آئے ہوئے بارش کو دوسرے خدا نے روک دیا آئے ہوئے چھنڈی ہوا کو دوسرے خدا نے روک دیا کبھی تو دیکھتے کہ کبھی سورج اس کی مانتا کبھی اس کی مانتا کبھی چاند چودمی کا پہلی کو نکل رہا ہوتا کبھی تو انہیں اللہ تعالیٰ کہتا دیکھا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی آئیو ہل ترامن فطور تم مرجع البصر تر رتینی انقلب علیہ البصر خاصعہ وہو حسیر دیکھو تو سوئی زمین آسمان میں کبھی تمہیں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ہے جو سب کو چلاتا ہے پھر دوسری بات وَلَاْاَلَاَضَهُمْ أَلَاَضَ پھر کبھی ہماری لڑائی تو ہوتی جب دو باقشاہ قاقتور ہو جاتے ہیں ساپس میں ضرور لڑتے ہیں ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے جب دو باقشاہ قاقتور ہوتیں لڑائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی تم نے سنا کہ کوئی مجھ سے لڑنے آیا ہو کبھی تم نے سنا کہ ہماری لڑائی ہو رہی ہو نہیں فَلَا تَسْمَاوِلَّا خَمْسَا آوازیں تیرے اللہ کے سامنے چھکی ہوئیں تَشَقَّعَةِ الْجِبَارُ لِعَظْمَةِهِ وَحَبَعَةِ الْجِبَارُ لِعَيْبَةِهِ وَحَبَعَةِ السَّمَاوَاتُ لِقِبْرِيَاہِهِ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں پہار سانگر دریاء اللہ کو سلدہ کر رہے ہیں اس کی حیوت کے سامنے اس کی بادشاہی کے سامنے اس کی جلال جبروت کے سامنے تو اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہمیں تو نہیں پتا کہ اللہ ہے ہمیں تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ ہے اور اس سارے جہان کا مالک ہے اکھیلہ ہے لَئِسَمْعَاهُ بِلَا مُنْ يُخْشَا اور کوئی نہیں ہے وَلَا رَبْ تَنْ يُرْجَا اور اس کے علاوہ رب کوئی نہیں پالنے والا بھی وہ ہے کھلانے والا بھی وہ ہے بنانے والا بھی وہ ہے مارنے والا بھی وہ ہے وَلَا رَزِيْرُ لِيُحْتَا پھر اس کا کوئی وزیر کوئی نہیں ہے تو جناب وزیر صاحب بادشاہ تے میری بات کروا دو نہیں نہیں اُدْوَوْنِي مِرَا بَنْدَا تُو خُد مُجھے بُلَا میں تیری آواز پر لبیت کہوں کیسی لبیت کہتا ہے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ یا اللہ ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جواب میں ستر دفعہ کہتا ہے لبیت 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 یا عبدی میرا بندہ میں حاضر ہوں میرا بندہ میں حاضر ہوں میرا بندہ میں حاضر ہوں بیٹا اپنی ماں کو بولائے نا ایک ہی بیٹا ہو کتنا پہ رہا ہوتا ہے وہ کہے گا نا اممہ وہ کہے گی جی وہ پھر کہے اممہ وہ کہے گی جی وہ پھر کہے اممہ وہ کہے گی چھپ کر سر نہ میرا کھا اللہ کو کہو یا اللہ وہ کہتا لبائی پھر کہو یا اللہ وہ کہتا لبائی پھر آپ ساری رات کو کہو یا اللہ آپ تھک جاؤ گے اللہ جواب دیتا نہیں تھکے لبائی لبائی میرا بندہ میں تو موجود ہوں بول کیا کہیں ہمارے وہ گناہ گاؤں کی نہیں سنتا اے اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو عذاب دیتا تو سب سے پہلے اس کو عذاب دیتا جو میری رحمت سے نا امید ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا نوجوان بڑا برا تھا لوگوں نے مل کر اس کو شہر سے نکال دیا کہا یہ برا ہے اس کو شہر سے نکال دیا شہر سے باہر جنگل میں اس نے ڈرہ لگا لیے جسا ہی آتوہ جنگل شروع ہو جاتا ہے روٹی پانی بند ہکہ پانی بند وہ بچارے کو نہ روٹی میری نہ بانی ملا آہستہ آہستہ وہ بیمار ہو گیا پھر وہ مرنے لگا موت آگئی تو آسمان کو دیکھنے لگا کہنے گا یا اللہ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے مجھے گندہ سمجھا ہے مجھے برا سمجھا ہے پر میں گندہ تو تیرے ہی ہوں یا اللہ تو میرا ساتھ نہ چھوڑ مجھے معاف کر دے مجھے عذاب دے کے تیری بادشاہ ہی زیادہ نہیں ہوگی مجھے معاف کر کے تیری بادشاہ ہی تھوڑی نہیں ہوگی یا اللہ مجھے معاف کر دے یہ کہتے کہتے اس کی جان نہیں کل گیا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا ایک دوست ہے وہ جنگل میں مر گیا ہے اس کا جا کے غسل دو کفن دو جنازہ پڑے اور شہر میں اعلان کرو آج جو بھی اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو سارا شہر دوڑا سب دوڑے آگے دے تھا کہ وہی بدماش شرابی جواری جس کو شہر سے نکال دیا تھا کہا موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو وہ بدماشہ جس کو ہم نے نکالا تھا آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے پوچھو تو سئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ کہہ رہے ہیں میرا ولی ہے آپ کے بندے کہہ رہے ہیں آپ کا دشمن ہے یہ بات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی چھیک کہہ رہے ہیں میں بھی چھیک کہہ رہا ہوں یہ میرا دشمن تھا بدماش تھا سب کچھ تھا لیکن موت کے وقت جب اس نے مجھے پکارا کہ یا اللہ مجھے سب نے چھوڑ دیا تو نہ چھوڑ تو مجھے ایسی جہرت آئی کہ میں نے دیکھا اس کی بے بسی کو کہ نہ بیوی نہ بچہ نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ ساسی تو میری رحمت پہ ایسا جوش آیا اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی میری عزت کی قسم اگر وہ مجھ سے سارے جہان کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دے گا میرے بھائیو وہ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے گا اس کے سارے کام بنے گے اللہ جس کے ساتھ نہیں ہوگا اس کا کوئی کام نہیں بنے گا کام بننے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ مل جائے ممبری مل جائے پکہ دھر مل جائے بڑی تجارت مل جائے کام بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے اور دنیا میں عزت اور آفیت مل جائے ورنہ اللہ تعالی فران کا نام تو سنے نا چار سو سال حکومت کی اور دنیا میں ایک آدمی آیا ہے آج تک جس نے یہ کہا کہ میں خدا ہوں دنیا میں ایک انسان پہلا دوا ہے انا ربکم القادم کہ میں خدا ہوں اللہ تعالی نے اس کو حکومتیں دے دی اور جو اپنا کلین موسیٰ علیہ السلام ہے ان کے گھر میں بستر بھی کوئی نہیں میاں بیوی ایک تار پر صبح اس پر بکری کو چارہ ڈالتے تھے پھر رات کو اس کو ساف کر کے میاں بیوی دونوں اس پہ سو جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں بستر کوئی نہیں جو اپنا رسول ہے اور جو کہتا ہے میں خدا ہوں اس کو سارے مصر کی بادشاہ ہی دی ہے اللہ کے راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ ہی مل جائے گا اللہ کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان مل جائے گناہوں سے توبہ مل جائے عزت آفیت مل جائے موت کے بعد جنت مل جائے اللہ پاک جس کا ساتھی بن جائے گا اس کا کام بغیر پیسے کے ہوگا اس کو بغیر چیزوں کے عزت ملے گی اس کو آفیت ملے گی اللہ پاک جس کا ساتھ چھوڑ دے گا وہ حلاق ہو جائے گا برواد ہو جائے گا حلاق برواد ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی موت کے بعد اس کو ہمیشہ کی دوزف میں ڈال دے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس سے دنیا واپس لے لے دنیا تو زیادہ دے دے گا باز و پاک یا موسیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّ لِي عباداً لَوْ سَأْلَنِيَ الْجَنَّةِ لَاَعْتَيْتُ بِحَوَافِيرِهَا وَلَوْ سَأْلَنِي عُلَا عَصَوْتٍ لَمْ اُعْتِهِ مِنْهَا اے موسیٰ میرے پیارے بندے کچھ ایسے ہی ہیں وہ جنت مانگیں تو ساری دے دوں اور دنیا میں ایک لکڑی مانگیں تو وہ بھی نہ دوں وَلَيْسَ ذَاجَكَ لِحَوَانِ اللَّهُ عَلَيَّا وہ اس لیے نہیں ہے کہ میری نظر میں چھوڑتا ہے آپ ان کو چھوڑیں دنیا میں سب سے بڑی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کوئی بڑی ذات ہے شیخ سعیدی شیخ سعیدی وہ اس نے نام سناؤں گئے انہوں نے تین تین بیعت شیر کا جو ایک حصص کو بیعت کرنا ہے بَلَلْ عَضَابِ تَمَالِهِ سارے تَمَالِ سے اوپر چلے گئے کشفت دُجَابِ جَمَالِهِ اس کے جہرے کے حسن سے سارے اندھیرے روشنی میں بدل گئے حسنت جمعی و قصالی ہی اس کی ساری صفات سب سے اعلی ہو گئیں تین ذہن میں آئے چوتھا نہیں آرہا کہ چوتھا ساتھ کیا ملاؤں چوتھا شیر سارا دن سوچتے رہے سوچتے رہے ذہن میں کوئی نہیں آیا اور سو گئے رات کو خواہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی فرمایا سادی کیا سوچ رہے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں تین بیعت کہنے ہیں چوتھا سمجھ بھی نہیں آرہا کہ کیا کہنے نے تاکہ میں نے کہا ہے تو پھر آپ نے فرمایا تو آگے کہونا سلو علیہ و آلہ یہ اللہ کے نبی نے مکمل فرمایا یہ جو جید رات میں لاؤ سلو علیہ و آلہ آپ سے بڑی ذات اللہ کے بعد کوئی نہیں نہ زمین میں نہ عثمان میں نہ عرش و فرش میں اللہ کے بعد دوسری ذات اللہ کے حبیب کی ہے اس سے بڑا کوئی نہیں اس سے افضل کوئی نہیں اس سے عالی کوئی نہیں اس سے اکمل کوئی نہیں آپ کی شان میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ کی شان کے ذرے کو نہیں پہنسا موسیقی